بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پیاس چاہیے اسے چاپ کر لینا ہے اچھی طرح ٹماٹر چاہیے دو سے تین عدد اور ان کا بھی پیسٹ تیار کر لینا ہے فریش کورینڈر چاہیے ہاف کپ کٹا ہوا دہی چاہیے ہاف کپ نمک حسبے زائکا کٹی لال مرچ وان ٹیبل سپون کٹی لال مرچ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ رکھ سکتے کٹی کالی مرچ چاہیے ہاف ٹی سپون سابت گرہ مسالہ چاہیے جس میں دارچینی زیرا لانگ اور سابت کالی مرچ تقریباً وان ٹیبل سپون چاہیے ہلدی پاورڈر چاہیے ہاف ٹی سپون دھنیا پاورڈر چاہیے وان ٹی سپون فریش لیسن عدرک کا پیسٹ چاہیے ٹو ٹیبل سپون گارنش کے لیے عدرک اس طرح کا بری کٹا ہوا اور دو سے تین عدد ہری مرچیں اس کو بھی اس طرح کاٹ لینا ہے چار سے پانچ عدد ہری مرچوں کا پیسٹ تیار کر لینا ہے کیمہ چاہیے فائف انڈرڈ گرام میں چیکن کا استعمال کر لی ہوں آپ مٹن اور بیف کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اسی ریسیپی سے تیار کر سکتے ہیں آلو چاہیے چار سے پانچ عدد رونے اس طرح کاٹ لینا ہے نہ بہت زیادہ چھوٹے سائز میں اور نہ ہی بہت بڑے سائز پین رکھنا ہے اور اس میں تین سے چارٹے بسپون آئل ڈال دینا ہے اور ساتھ ہی آلو ڈال دینا ہے آلو کو اس میں تھوڑا سا ہی بس کوک کرنا ہے باقی کا اسے کیمہ میں تیار کریں گے آئل میں ہلکا سا نمک ڈال دینا ہے آپ دیکھیں گے کہ اس طرح آلو کو الگ سے کوک کرنے کے بعد جب ہم کیمہ میں ڈالتے ہیں تو یہ بہت ہی اس کا اچھا flavor آتا ہے آلو کو تقریباً چار سے پانچ منٹ تک دو سے تین ٹیبل سپون میں گپ کر لیا ہے تقریباً ہاف ہی کیے ہیں ہاف پاکی کے ہم جب کیمہ بنائیں گے تو اس میں اسے ڈال کر دم پر پکا لینا ہے اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ آپ ان آلو کو ہاف بوائل بھی کر سکتے ہیں اب یہ انہیں سائیڈ پہ کر لینا ہے پین میں اویل ایڈ کر دینا ہے سابت کرمی سالا اب ساتھ ہی اس میں پیاس ڈال دینا ہے پیاس کو اس میں بہت زیادہ کوک نہیں کرنا صرف بس ایک سے دو منٹ تک کرنا ہے پیاس کو دو منٹ کوک کرنے کے بعد اب اس میں لیسن ادرک پیسٹ ڈال دینا ہے اور ساتھ ہی گرین چلی کا پیسٹ ڈال دینا ہے اب لیسن ادرک اور گرین چلی کے پیسٹ کو بھی صرف دو منٹ تک کرنا ہے اب اس میں کیما ڈال دینا ہے اب کیما کو اس میں وائٹ ہونے تک بھون لینا ہے اب کیما کو اس میں وائٹ ہونے تک بھون لینا ہے چکن وائٹ ہو چکا ہے اب اس میں دہی ایڈ کر لینا ہے پیسٹ جو ہم نے تیار کیا ہے وہ ڈال دینا ہے نمک کٹی لال میچ دھنیا پاوڈر اور ہلدی پاوڈر مکس کر لینا مکس کر لینے کے بعد اب اس میں آلو جو ہم نے الگ سے ہلکے سے فرائی کیے تھے وہ ڈال دینا ہے آلو کو کیما میں مکس کرنے کے بعد فلیم کو آہستہ کر دینا ہے اور اسے کور کر دینا ہے تقریباً 20 منٹ کے لیے کیما اور آلو کو پکتے ہوئے 20 سے 25 منٹ اس میں پانی میں نے نہیں ایڈ کیا دہی اور جو اس میں ٹماٹر کا پیسٹ بنا کر ڈالا تھا اسی کے پانی سے یہ کیما اور آلو اچھی طرح کر چکے ہیں اب لاسٹ میں اس کے اوپر کٹی کالی میچ اور ہرا دھنیا ڈال دینا ہے فلیم کو بند کر دینا ہے اور ایسے مکس کر دینا ہے مکس کرنے کے بعد پانچ منٹ کے لیے کور کر دینا ہے پانچ منٹ کے بعد اسے ڈش آؤٹ کریں گے بہت ہی ڈلیشیس آلو اور کیمت تیار ہے آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ اگر آپ نے مٹن یا بیف کا بنانا ہے تو ایک کب تک اس میں پانی ایڈ کر سکتے ہیں یہ چکن کا تھا اس لیے اس میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی اس ٹماٹر کے پیسٹ سے اور دہی سے ہی بہت اچھی طرح آلو اور چکن گل چکے ہیں اب لاسٹ میں اس کے اوپر ہری مچن سے گارنش کر لینا ہے تھوڑا سا کٹا ہوا ادھرک ڈال دینا ہے بہت ہی ڈلیشیس آلو کیمت تیار ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس کا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے گا اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ موسیقی